یہ ہم آئے ہوئے تھے رابی سینٹر یہ دیکھ رہا ہو اور اب ہم نکل چکے ہیں یہاں سے کچھ سمجھ تو آ نہیں رہا میری بہنوں کو کپڑے لینے سے لیکن ہمیں گنے کا رس پین ہے تو ہم آ چکے ہیں گنے کا رس پینے کے لیے اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتی ہوں آپ لوگ سب زبردست ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے ویڈیو کے شروع میں آپ نے دیکھ لیا کہ رابی سینٹر میں آئی ہوئی تھی ہمیں کچھ برائیڈل سوٹس اور پارٹی ویر کی تلاش تھی تو رابی سینٹر کراچی میں کیسی جگہ جہاں پہ آپ جائیں گے تو آپ کو بہت اچھے اور اچھی پرائزز میں اور اچھے ڈیزائن بھی مل جاتے ہیں لیکن ہمیں کچھ اتنا خاص کچھ سمجھ نہیں آیا لیکن جو سمجھ آیا وہ بھی آپ دیکھی رہے ہیں ویڈیو میں گرنے کا رس یا گرنے کا جوس ہم سب بہنوں کو بہت پسند ہے ہم شور آپ سب کو بہت پسند ہوگا یہ ہم نے پی اور ماں سے نکل لیا تھے اچھے یہ دو تین دن کی ریکارڈنگز ہیں یہ ایک دن کی ہے پھر دو تین ریویوز ہیں تو میں نے سوچا میں ایک ساتھ ہی کر لوں گی اس کے بعد جو کلپ ہوگی وہ سیکنڈ ڈے کی ہوگی میری بہن کے فرسٹ شیئر کے پیپرز ختم ہو گئے تھے بوٹ کے تو ہم لوگوں نے سوچا کیوں نہ ایک ٹریٹ دی جائے اس کو ہم ایک جگہ پہ گئے تھے وہ نیکس کلپ جیسی شروع ہوگی میں ڈے ٹو منچن کر دوں گی اور ہم نے جا کے ماں پہ کیا کھایا وہ میں آپ کو دکھاتی جاؤں گی ساتھ ساتھ آپ لوگ سب بتائیں آپ کے کیا حال احوال ہیں کونسی نیو ریسپی آپ لوگوں نے ٹرائے کی اگر آپ تاریخ روڈ پہ آئیں تو ڈالمن مال کے آگے آگے آپ کو رابی سنٹر ملتا ہے کسی بھی رکشے والے کو آپ کہیں گے تو آپ کو رابی سنٹر وطار دے گا یہاں پہ آپ کو ہر چیز اچھے دام پہ مل جاتی ہے چپلیں، چھوز اور کپڑے، بیگز وغیرہ بہت اچھے ریٹس پہ یہاں پہ میری بہنیں جو ہیں وہ ہمارا جو بانچا ہے ماشاءاللہ سے اس کے لئے سلائم لے رہی ہیں اور کلے جس سے بچے کھیلتے رہتے ہیں ہر وقت وہ جہاں دکھتا ہے وہ جمع کرنا شروع ہو جاتی ہے اور کافی اچھے ریٹس پہ مل رہتے ہیں تو انہوں نے کافی چیزیں جمع کر لی تھیں یہاں پہ میں ایک اوورویو دیتی ہوں یہ رابی سنٹر کے ساتھ ہی ایک مال تھا جہاں پہ ہمیں کسی نے کہا کہ یہاں پہ بہت اچھے کام والے کپڑے ملتے ہیں سٹیچ پی اور انسٹیچ پی لیکن یہاں پہ سٹیچ تھے لیکن وہ بہت زیادہ پرانے زمانے کے جو کپڑے ہوتے نا کہ اول فیشن ہو چکا اور اب وہ نہیں سمجھاتے تو ویسے تھے وہ کپڑے ہم نے پھر وہ سب چیزیں دیکھ کے چھوڑ دی یہ آتا ہے ڈے ٹو جب میں آپ کو بتایا تھا کہ میری بہن گری کومل اس کا پیپر ہو گیا تھا اب ہم اس کو لے کے جا رہے تھے ایک جگہ پر کھومانے کے لیے دیتھالی لینڈ ہمیں بتایا تھا کسی نے بلکہ فود پانڈا سے ہم نے آرڈر کیا تھا ایک بار تو بڑا اچھا آرڈر آیا تھا تو سوچا ہم خود چلے جائیں میں آپ کو اس کا ایڈریس بھی آگیا آگے بتاتی ہوں ارم یہ دیکھو کون ہے سمائل کرو یہ صرف ارم ہی نہیں بلکہ آپ جس بچے کو بھی بولو گے یہ کر کے دکھاؤ وہ اس وقت تو کبھی بھی نہیں کر کے دکھائے گا خیر ہم لوگ لے کے آئے تھے اپنی بہنوں کو تھالی لینڈ یہ ہے تھالی لینڈ 7-11 عزیز سینٹر لزبیلا کی طرف ہے باقی میں نے آپ ایڈریس وگیرہ اوپر دکھا دیا آپ چاہے آپ سکرین شوٹ لے کے ان کو میسیج اور کال کر سکتے ہیں فوڈ پانڈا پہ تو شو ہوتا ہے باپ کے اریا میں ہو شو یہ نہیں مجھے نہیں پتا اس طریقے کہ ان کی شاپ پہ چھوٹی سی بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی لیکن ان کے پاس ایک ٹیبل تھا اور کچھ سیٹھ تھیں جس پہم نے کہا کہ بھئی ہمیں بٹھا دو گاڑی میں ہم سے نہیں کھایا جائے گا ڈیلز وغیرہ کے چکروں میں تو ہم تھے نہیں کیونکہ وہ سب فاس فوڈ تھا ہم آئے ہی یہاں پہ ڈوسا کھانے کے لئے تھے اور چارٹ ٹرائے کرنے کے لئے آئے تھے اب میں بتاتی ہوں ہمارا آرڈر کیا تھا بھیل پوری تھی دہی پوری تھی پانی پوری نہیں تھی اور سیف پوری تھی شاید اب تو میں بھول گئی ہوں مکس چارٹ تھی جو کہ مجھے کھانی تھی کچھ بھی کر کے اور ہم نے ایک مسالہ ڈوسا آرڈر کیا تھا یہ دہی پوری آگئی تھی جس سو گوڈ بہت اچھی تھی یہ ہماری جو تھی وہ تھی بھیل پوری یہ ہمارا آگیا تھا مسالہ ڈوسا اور وہ جو سی کے اگزیکٹ پیچھے رکھاوا ہے وہ جو ہے وہ تھا مسالہ چارٹ مسالہ چارٹ بہت زبردستی گرم چارٹ تھی کیونکہ مجھے گرم چارٹ پیسے پسند نہیں آتی لیکن یہ بہت اچھی تھی لٹریلی بہت اچھی تھی اس میں فلیورز آ رہے تھے اُبھر اُبھر کے ہم نے لال آلو بھی آرڈر کیے تھے تھوڑے دے بعد مگر وہ پھر ہمیں سمجھ نہیں آئے بس آلو ہمارے مطلب کے نیتے ورنہ ساری چارٹ جو بھی ہم نے بھیل پوری منگوائی تھی میٹھی پوری یا دہی پوری منگائی تھی وہ بہت زبردستی مسالہ ڈوسا بھی ڈیفنیٹلی آپ ٹرائے کیجئے گا جب بھی جائیں میں نے آپ ایڈریس وغیرہ منشن کر دیا ہے ڈیفنیٹلی ریکمینڈڈ اب آتے ہیں تیسرے دن کی باری یہ الگ الگ دن ہے میں نے سوچا سب رات میں ایک ساتھ ریوز اپنے ریکارڈ کر لوں گی کیونکہ پھر میں بھول جاؤں گی تو پھر میں بتائی نہیں سکوں گی او ایم جی برگر جوائنٹ ہے جس کا فل فارم ہے او می گرل اور یہاں کے برگرز بہت فیمیس ہیں میرا فرس ٹائم ٹرائے تھا کیونکہ میرے فادر کو بہت بہت شوق ہے اچھے بیف برگرز کھانے کا ہم یہاں پر آئے اور پھر کاؤنٹر پر جس نے بھی ہم گائیڈ کیا اس نے کہا کہ آپ یہ اول فیشن امریکن برگر جگ ہوتا ہے وہ ٹرائے کر سکتے ہیں اور ایک کونسا برگر تھا کوئی ڈبل پیٹی بیف برگر تھا وہ ٹرائے کریں چکن میں ہم نے ڈی جون چکن اورڈر کیا تھا گرل چکن تھا اور ایک ان کا بہت فیمیس باکس ہے سلایڈر باکس کا چکن میں بھی اویلیبل ہے اور بیف میں بھی اویلیبل ہے لیکن میں اور میری سسٹرز وہ چکن لوورز ہیں تو ہم نے سلایڈر باکس چکن میں ہی رہنے دیا اور ڈیڈی کے جو برگرز وغیرہ تھے ہم نے سوچا دو ٹرائے کر لیں ان کو اچھا لگے کا جو بھی وہ کھا لیں گے وہ ہم بیف میں رکھیں گے خیر ہمارا آرڈر پرپیر ہونے میں ٹائم تو لگا تھا اچھا خاصا اچھا یہ جزن کراچی میں بہت بارش ہوئی تھی یہ تب کے دن کی ریکارڈنگ ہے اور آرڈر ہمارا آ گیا تھا سب سے پہلے میں اچھے پوائنٹس کور کرتی ہوں میری ہمیشہ کی عادت ہے یہ ہمارا بل تھا کافی برگرز جو ہیں ان کے ایکسپینسیف ہیں تو مجھے لگا ٹیسٹ پائز بھی اچھے ہوں گے مرگر جن کے برگر سے وہ میجر ٹرن آف تھے بیف پیٹی میں شدید شدید سمیل تھی ان کا جو چکن سلائڈر باکس تھا وہ واقعی میں بہت اچھا تھا اس میں ونگز تھے انکلوڈڈ اور لوڈڈ فرائز تھے اور چکن ٹینڈرز تھے یہ اور اس کے بعد برگرز تھے میرے خاصے تین الگ تھے تین الگ تھے میں نے تین چار بار کال کر کے کمپلین تو لانچ کرا دی لیکن کوئی اس کا حل نہیں نکلا آئی ریلی ہوپ کہ وہ اپنے سمیلی پیٹی پہ کام کریں گے اب آپ لوگ مجھے بتائی گا آپ مجھے کونسی یہ چنہ چارٹ اور میٹھی پوری پانی پوری کھانے کی جگہیں ریکمنٹ کریں گے پلس اچھے برگرز کہاں سے ملتے ہیں جو کہ اچھی پرائزز میں بھی ہوں امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ولوگ بھی اچھا لگا ہوگا ملتے ہیں اگلی بار کسی نئے ولوگ کسی نئی جگہ یا کسی نئی ریسپی کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ